دوستو جیل توڑ کر بھاگنا یا پھر پریزن بریک ایک حیران کن کام مانا جاتا ہے فلموں یا ویب سیریز میں جیل توڑ کر بھاگنا ایک شان مانا جانے لگا ہے سیریز میں بیانک سین کو دیکھ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اصل زندگی کی بات کریں تو ایک محفوظ اور جدید ترین ٹکنالوجی سے لیس جیل کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو جب اس دنیا میں کوئی جدید ٹکنالوجی بنائی جاتی ہے تو شاطر دماغ والے لوگ اسے توڑنے کے نظام پہلے ہی کر لیتے ہیں اور آج میں آپ کو ایسی ہی پریزن بریک یا جیل توڑنے کی حیرت انگیز سٹوری بتانے جا رہا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں الکا ٹرانس جیسی کوئی جیل نہیں جس کو دنیا کی سب سے محفوظ ترین جیل مانا جاتا ہے دنیا کی اس محفوظ ترین جیل سے بھی کئی لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اتنا فیمس نہیں ہوا یہ اتنا جون 1962 میں ایک واقعے نے اسے مشہور بنایا جن لوگوں کو نہیں پتا الکا ٹرانس کیا چیز ہے اور یہ اتنی مشہور کیوں ہے میں آپ کو بتا دوں اسے 1934 میں بنایا گیا تھا اور 1963 میں اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ پوری جیل ایک آرلینڈ پر بنی ہوئی ہے جو کہ امریکہ سانس فرسکوں میں واقع ہے یہ جیل سمندر میں تین کلومیٹر اندر ایک جزیرے پر بنائی گئی ہے اب آپ مان لیں اگر کوئی جیل توڑنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی آپ خود کو ایک نئی مشکل میں پائیں گے کہ کس طریقے سے تین کلومیٹر اور گہرہ سمندر پار کریں گے اصل میں یہ جیل ان قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اور جیلوں میں رہ کر پریشانی کا سبب بنتے تھے وہ کبھی وہاں گنڈا گردی کرتے اور کبھی وہاں سے بھاگ جاتے اس جیل کو بنا کر ان کا علاج کیا گیا یہ جیل اتنی محفوظ ترین تھی کہ دنیا کے سب سے مشہور جادوگر اور ڈینی بھی اس جیل سے بھاگنے میں ناکام رہے لیکن پھر آیا فرنک مورس نام کا ایک قیدی آج بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا آئیکو لیول دنیا کے دو فیصد سب سے ذہین ترین لوگوں کے برابر تھا وہ کوئی عام قیدی نہیں تھا اگر کوئی اس جیل کو توڑ کر بھاگ سکتا تھا وہ فرنک تھا سب سے پہلے جیل میں ہی اس نے اپنے دو ساتھی بنائے پھر ان کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پلان بنایا اس نے دیکھا کہ جیل کے براندے میں ایک تین فٹ چوڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے فرنک نے ایک ڈرل مشین بنائی اس کی مدد سے اپنے کمرے کی دیوار میں سراخ کرنے شروع کیے اور ان کو چھپانے کے لیے اس پر کپڑا ڈھام دیتے ڈرل مشین کی آواز کو چھپانے کے لیے وہ یہ کام اس وقت کرتے جب قیدیوں کی تفریق کے لیے اونچی آواز میں پیانوں بجائے جاتا تھا اسی دوران وہ ایک اور کام بھی کر رہا تھا وہ الگ الگ شکل کے ماسک بھی بنا رہا تھا بھاگنے والی رات تک اس نے چار ماسک بنا لیے تھے اس کے لاوہ اس نے جیل میں رہتے ہوئے اہل کاروں کے رین کوٹ بھی چوری کر لیے انہی رین کوٹس کو لے کر وہ جون 1962 کی ایک رات بھاگ نکلا انہی رین کوٹس میں ہوا بھر کر اس نے سمندر پار کیا ہوگا فرینک اور اس کے ساتھیوں نے سمندر کیسے پار کیا یا پھر سمندر کے درمیان میں ہی ان کی موت ہو گئی یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ برازیل میں کہیں پرسکون زندگی گزار رہا ہے الکا ٹرانس جیسی دنیا کی محفوظ ترین جیل کو کوئی توڑ کر بھاگ سکتا تھا تو وہ صرف فرینک مورس تھا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ہمارے چینل ورلڈ فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں تھنکس